بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں چار نبیوں کا جو آج بھی زندہ ہیں وہ چار نبی کون سے ہیں جن کو موت نہیں آئی آج سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی اسے بے شمار قومیں آباد ہوئیں اور ان کو ہدایت دینے کے لیے ان پر نبی معامور فرمائے بے شمار نبیوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا اور فرمایا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان بے شمار انبیاء کرام میں سے چار نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں جنہیں موت نہیں آئی ان چار نبیوں کو زندہ رکھنے کی کیا وجہ ہے آئیے جانتے ہیں پہلے نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس قوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مابوس کیا گیا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں سے ذکر ملتا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو ان کی یہودی قوم کو ختم کر دے گا اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا انہیں ڈڑتا کہ حضرت عیسیٰ اگر زندہ رہے تو ان کی قوم ختم ہو جائے گی چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے لیکن وہ بدبختہ پر ایمان نہ لائی اور آپ پر تانا کشی کرتے رہے اور آپ کی سخت مخالفت کرتے رہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جہالت کے یقین ہو گیا تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور پوچھا آپ میں سے کون راہ حق کو چنے گا تو ان میں سے بارہ یونیس لوگ ان اسلام قبول کیا یہودیوں نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کو راہ حق سے روکنے کے لیے تمام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا یہودیوں کے دوتیانوس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جب دوتیانوس اس لیے سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فریشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آؤ تو فریشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب لے گئے یہودیوں نے ایسے شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام جیسا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا قتل کے بعد معلوم ہوا کہ چہرہ تو حضرتی صلی اللہ علیہ السلام جیسا تھا لیکن یہ وہی شخص ہے جس کو یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے بھیچا تھا اس کے بعد تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے اور یہودی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے جیسا کہ صورت انیسہ میں فرمایا ہے یہ ان کے اس کہنی کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو قتل کر دیا حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا نہ ہی انہیں صلی پر چڑھایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے اوپر اٹھا لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے یہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دنیا میں سات سال تک زندہ رہیں گے اور خود صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑیں گے وہ دجال کجڑ سے خاتم کریں گے اور سنت نبی کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور اب بات کریں گے دوسرے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ حضرت خیزر علیہ السلام ہیں وہ ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال اپنے فتنے کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا اس وقت حضرت خیزر لوگوں کو راہی حق کی طرف بلائیں گے اور اللہ کی وحدانیت پر لوگوں کو آمادہ کریں گے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرام کو حضرت خیزر کے متعلق فرما رہے تھے حضرت خیزر کے باپ بادشاہ تھے اور وہ حضرت خیزر کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن حضرت خیزر نے دنیا کی بادشاہت لینے سے انکار کر دیا اور جنگلوں کی طرف نکل گئے جہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف ہوئے اور ایک دن آپ کا گزر ایک چشمی کے پاس سے ہوا جس کا پانی پینے کے بعد آپ تحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے اور بھی بہت سی روایات میں حضرت خیزر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ پر موجود ہے وہ حضرت علیہ السلام ہیں تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اگنورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف بیجا گیا جس کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا یہ آواز سنتے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص عبادت الہی میں مشغول تھا جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انس ہو تو انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ السلام سے ملنے گئے تو آسمان سے کھانا نازل ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے وہ کھانا کھایا اور اس کے بعد آسمان سے ایک سفید پرندہ آیا اور حضرت علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے اور اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جن کا نام حضرت عدریس علیہ السلام ہے جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے صورت مریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا ایک بار ملک الموت حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت مجھے موت کا مزہ چکھا انہوں نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کی حکم کی مطابق آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا حضرت عدریس علیہ السلام کے کہنے پر انہیں جہنم کی سیر کروائی گئی اور جنت کی بھی سیر کروائی اور پھر بعد میں اللہ کی حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور آپ جنت میں ہی رہیں گے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دی جئے گا موسیقا